بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد آپ آگے فرطن فلڈ چوز کرنا چاہتے ہیں کس کس فلڈ میں آپ جائیں آپ کا کریئر اچھا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آج یہ ویڈیو آپ توجہ سے سنیے گا ڈیسنویسن میں جو ہم بات کریں گے آپ میٹرک آرٹس کر لینے کے بعد نمبر ون آپ آئیسیس کر سکتے ہیں لیکن آئیسیس کے ڈیفرنٹ کمبینیشن ہیں ان کمبینیشن پر ہم بات کریں گے سیکنڈ نمبر پر آپ ایفے کر سکتے ہیں ایفے کے ڈیفرنٹ کمبینیشن ہم اس پر بات کریں گے اور تیسرے نمبر پر آپ آئی کم یا ڈی کم کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی ہم آرڈی بات کر بھی چکے ہیں آئی کم ڈی کم کے بارے میں اور مزیز مطلب ہے کہ آپ کو اس کے جو سبجیکٹ سے اس کے بارے بھی میں ٹوٹلی بتاؤں گا ڈیسٹونٹ سے اگر آپ میٹرک آرٹس کا امتحان کیلئے کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ آگے گیارمی یا بارمی کلاس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو چند سبجیکٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو ان سے لازمی ہوتے ہیں جو چاہے کوئی بچے ایفے سی پری میڈیکل کر رہا ہے چاہے کوئی ایفے سی پری انجینی کر رہا ہے چاہے کوئی دوسرا آئیسیس کا جو مین کمبینیشن ہوتا ہے فزیکس میت کمپیوٹر کا وہ کر رہا ہے تو یہ والے جو ان سے اہم سبجیکٹ ہیں یہ ہر سٹوڈنٹ پڑھتا ہے انٹر میڈیر کا میز اس میں آ جاتے ہیں گیارمی کلاس میں آپ انگلیش اردو اسلامی سٹڈی گیارمی کلاس میں یہ تین سبجیکٹ لازمی پڑے جاتے ہیں چاہے آپ میٹرک سائنس کرنے کے بعد گیارمی کلاس میں آتے ہیں چاہے آپ میٹرک آرس کرنے کے بعد گیارمی کلاس میں آتے ہیں نمبر وان جب آپ سیکنڈ یئر میں ہو جاتے ہیں then آپ انگلیش سو نمبر کا سبجیکٹ اور اس کے بعد اردو سو نمبر کا اور پاکستان سٹڈی پچاس نمبر کا سبجیکٹ پارٹ ٹو میں آپ اسلامی سٹڈی نہیں پڑھتے پارٹ ٹو میں آپ صرف جو ان سے پاکستان سٹڈی ہے وہ پڑھتے ہیں باقی دو سبجیکٹ بہی ہیں جو آپ پارٹ ون میں پڑھتے ہیں یہ وہ تقریباً چار سبجیکٹ آ جاتے ہیں انگلیش پارٹ ٹو میں بھی ہے اردو پارٹ ٹو میں بھی ہے تیسرے نمبر پہ اسلامی سڈی ہے چوتھے نمبر پہ پاکستان سڈی ہے یہ چار سبجیکٹ حیث ہیں جو ان سے یہ FSE pre medical student پڑھتا ہے یہ FSE pre engineering والا بھی پڑھتا ہے یہ ICS والا student پڑھتا ہے یہ FA والا student پڑھتا ہے جو Icom کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے جو Dcom کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ DSS matric arts کرنے کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلے اگر آپ ICS کے اندر in ہوتے ہیں اب آئی سے سکنڈ ڈیفرنٹ کمبینیشن ہے کیونکہ آپ نے میٹرک آرز کی ہے آپ نے آرز کے اندر کیا بات آپ نے فزیکس بائیالوجی کمیسٹری یہ سبجیکٹ آپ نے نہیں پڑھا ہوتا ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ جب آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو اس کے ریلیٹڈ جون سے فیل نہ اس میں تو آپ جانے سکتے ہیں فزیکس کا ہے بائیالوجی کا ہے کمیسٹری کا ہے ان تین فیلز کے ریلیٹڈ تو آپ ان کے تو آپ قریب بھی نہیں جا سکتے ریزن ڈیفرنٹ یہ سبجیکٹ اپنے میٹرک میں نہیں پڑھا آپ نے میٹرک میں جرنل سائنس پڑھی ہے اس کے بعد اگر آپ نے اسلامی سٹڈی پڑھی ہے آپ نے نیکسٹ پنجابی پڑھ لیا یا اس کی جگہ پہ کوئی اور سبجیکٹ یہ تین سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں فزیکس بائیالوجی کمیسٹری کی جگہ پر ٹھیک ہے نا اور میت کی جگہ پر وہاں آپ جرنل میت پڑھتے ہیں اگر آپ نے میٹرک آرز کا امتحان کلیر کیا ہے اگر یہ سٹونز آپ آئی سیس کرتے ہیں تو پہلا اس کا کمبینیشن آجاتا ہے کمپیوٹر میت اور سٹیٹ ایک کمبینیشن یہ آجاتا ہے نمبر ون اور اس کے بعد نمبر ٹو پہ اگر آپ آئی سیس میں انہوں ہوتے ہیں آئی سیس کا ایک کمبینیشن ہے کمپیوٹر سٹیٹ اور اکنومکس آئی سی ایس کا تیسرا کمبینیشن آجاتا ہے کمپیوٹر میت اور اکنومکس آجاتا ہے اب یہ آئی سی ایس کے میں نے آپ کو تین کمبینیشن بتا دیئے اگر آپ آئی سی ایس کے اس کمبینیشن کے اندر جاتے ہیں تو اس کے بعد کون کون سے فیلڈ آجائیں گے میں اس کمپیوٹر کی فیلڈ آجاتے ہیں اس میں میت کا فیلڈ آجاتا ہے اس میں سٹیٹ کا فیلڈ آجاتا ہے دیگر آرٹس کی فیلڈ آجاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان کے جو آگے فردن فیلڈز ہیں اس کے بارے میڈیا سٹونز آپ کو سیپرنٹ سے میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا میز ایسے بتاؤں گا اگر آپ اس کمبینیشن کے ساتھ آئیسیس کرتے ہیں کمپیوٹر میت اور سٹیٹ یہ سبجیکٹ تو لازمی ظاہری سی بات آپ نے پڑھ نہیں ہے اگر ان تین سبجیکٹ کے ساتھ اگر آپ آئیسیس کرتے ہیں تو ان کے بعد پوری کم از کم کو تیس سے چالیس فیلڈز منیمم آ جاتے ہیں اس کمبینیشن کے بعد جس میں آپ ان ہو سکتے ہیں میز ایسے کرنے کے بعد ٹھیک ہے نا اسی طرح ہر کمبینیشن کے بعد کو کم از کم چالیس پچاس فیلڈ آ جاتا ہے آپ کو ان کی ویڈیو ایک سیپرٹ سے مل جائے گی انشاءاللہ یہ تقریب ہے میں نے آپ کو دس کمبینیشن بتانے ہیں دس کمبینیشن کی سیپرٹ آپ کو دس ویڈیوز اسی چینلل پر انشاءاللہ مل جائیں گی اگر ہم تیسرے کمبینیشن کی بات کریں اوڈیوز میں آپ کمپیوٹر میت اور اکنومس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں اگر آپ آئی سیس نہیں کرتے آپ ایف اے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایف اے کا ایک کمبینیشن دیکھیں آپ اسلامی اسلامی سٹڈی الیکٹیو سبجیکٹ پنجابی سویکس ایک ایف اے کا کمبینیشن یہ بن جاتا ہے میں یہ تین سبجیکٹ آپ چوز کر لیتے ہیں فزیکس بیالوجی کمیسٹری کے جگہ پر ٹھیک ہے تو اگر آپ ایف اے کا سیکنڈ کمبینیشن آجاتا ہے اسلامی سٹڈی ایڈیوکیشن اور سویکس پنجابی کی جگہ پہ ایڈیوکیشن کا سبجیکٹ لوگ چوز کر لیتے ہیں ایف اے کا نیکسٹ کمبینیشن آجاتا ہے اسلامی سٹڈی الیکٹیو ایڈیوکیشن اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس اس کو ایف اے آئی ٹی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایف اے آئی ٹی کا ایک کمبینیشن اور آجاتا ہے ہیلتھ انڈ فیزیکل سویکس اور اس کے بعد انفارمیشن ٹکنالوجی ہم اس کو سی ایس میز کمپیوٹر سائنس اس جگہ پر پڑھایا جاتا ہے اس کو بھی ایف اے آئی ٹی کہتے ہیں اس کے بعد ایف اے کا ایک کمبینیشن اور آجاتا ہے وہ سٹوڈنٹ جو میٹرک آرس کرنے کے بعد ایف اے کرتا ہے ایف اے کے بعد سیکالوجی کے کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ ایڈوکیشن سویکس اور سیکالوجی کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور ایف اے کا ایک کمبینیشن اور آجاتا ہے اسلامی سٹڈی الیکٹیو اکتیاری جسے ہم کہتے ہیں اسلامیت اکتیاری سویکس اور سیکالوجی یہ کمبینیشن بھی آجاتا ہے اس کے بعد آپ میٹرک آرس کر لینے کے بعد ڈی اے سونس آپ آئی کم بھی کر سکتے ہیں آپ ڈی کم بھی کر سکتے ہیں یہ کامرس کے فیلڈ آجاتے ہیں میز اگر آپ اس کے بعد آگے بزنس میں جانا چاہتے ہیں آپ میٹرک آرس کر لینے کے بعد آئی کم کرتے ہیں یا ڈی کم کرتے ہیں اس کے بعد آپ بی بی اے کرنا چاہتے ہیں بی ایس بینکٹنگ اور فینانس کرنا چاہتے ہیں بی ایس اکاؤنٹنگ کرنا چاہتے ہیں بی ایس ٹیکسٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا بی ایس فینانس اور ایکنومیس کرنا چاہتے ہیں میز آگے فردن فیلڈ آجاتے ہیں اب آئیکوم کے بعد اور ڈی کوم کے بعد جون سے ٹاپ فیلڈز ہیں اس کے بارے میں تو آر ایڈی ویڈیوز یہاں اپلوڈ ہیں ٹھیک ہے ڈیو سٹوڈنٹس یہ اب میں نے کام از کم آپ کو دس کمبینیشن بتائے ہیں دس سمجھو یہ فیلڈ آپ کو بتا دیئے کہ آپ میٹرک آرٹس کرنے کے بعد ان فیلڈز کے اندر ان ہو سکتے ہیں اب انشاءاللہ فردن آپ کو نیکس آنے والی ویڈیوز میں اب ہر کمبینیشن کے بعد جو جو آپ کے پاس فیلڈ آ جائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی میز اگر میں اس ایک کمبینیشن کی ڈیو سٹوڈنٹس بات کروں آپ آئیس ایس کمپیوٹر میت اور سٹیٹ کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد آپ فیلڈ دیکھیں اب بی ایس ایس کر سکتے ہیں بی ایس آئیٹی کر سکتے ہیں بی ایس سوفٹر انجینی کر سکتے ہیں بی ایس آئیٹی کر سکتے ہیں بی ایس ڈیٹا سائنس کر سکتے ہیں بی ایس آئیٹی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ آف ٹھنگز بی ایس اینیمیشن کر سکتے ہیں بی ایس گیمنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد بی ایس ویب ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ بی ایس میت کر سکتے ہیں آپ بی ایس سٹیٹ کر سکتے ہیں بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں بی ایس اردو کر سکتے ہیں بی ایس اسلامیک سٹیڈی کر سکتے ہیں بی ایس پاکسن سٹیڈی کر سکتے ہیں فیشن ریزیننگ کر سکتے ہیں آپ لا کر سکتے ہیں بی ایس اکانٹنگ کر سکتے ہیں بی ایس کامرس کر سکتے ہیں آپ بی ایس اکانٹنگ اینڈ فینانس کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد سی اے کر سکتے ہیں آپ اے سی سی اے کر سکتے ہیں آپ پی فک امتحان دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کے فردن اور بہت زیادہ فیلڈز آپ کے پاس آتا ہے یہ چند میں نے آپ کو اکاؤنٹ کر کے بتائیں حتیٰ کہ ہر کمبینیشن کے بعد کم از کم کوئی پچاس سے سو فیلڈ آ جاتا ہے جس میں آپ ان ہو سکتے ہیں اگر آپ نے میٹرک آرٹس بھی کیا ہے تو یہ سٹون سے پریشان ہونے کے بلکل بھی ضرورت نہیں حتیٰ کہ آپ اس کے بعد بی ایس فیشن ڈیزائننگ بہت کریئر اس کا آگے نکلتا جا رہا ہے اپلوڈ ہیں آپ اس کے اندرے بھی ان ہو سکتے ہیں تو یہ سٹونٹس اب نیکس نیشن کمبینیشن کے بارے میں بات کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو یہ آپ سٹونٹس کے لیے نہایت مفید ثابت ہی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار رکھے گا فی آمان اللہ